سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پیشکش میں جب تک سینے میں دھڑکن ہے اور تب تک زندگی قائم ہے جب تک سینے میں دل دھگ دھگ کر رہا ہے تب تک انسان کے جیون کی کہانی چلتی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اچانک دل دھوکہ دے جاتا ہے اچانک کسی شخص کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور ایسی تمام خبریں آپ بھی آئے دن سنتے رہوں گے آج اس خاص پیشکش میں ہم آپ کو کچھ ایسی کہانیاں دکھائیں گے جب کسی انسان کو ایک آ ایک دل کا دورہ پڑ گیا اور ہستی کھلتی زندگی مانو ویرانسی ہو گئی زندگی اور موت کے بیچ صرف ایک دھڑکن کا فاصلہ جہاں بجرہی تھی خوشیوں کی شہنائی وہاں پسر گیا موت کا سنناٹا اچانک آیا ہارٹ اٹیک اور موت نے دی دستک کہیں پتی پتنی کا جوڑا ناچ رہا تھا ایک پیارا سا کپل ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دلکش فیلمی گانے پر تیرک رہا تھا تب ہی اچانک پتی کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی خوشیوں پر وجر بات ہو گیا کبھی کوئی دولہا شادی کرنے کے لیے گھوڑی پر سوار ہو کر جا رہا تھا اس کی دولہا انتظار کر رہی تھی باراتی ناچ گا رہے تھی تب ہی دولے کو ہارٹ اٹیک آ گیا کبھی کوئی شخص میٹنگ کر رہا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تب ہی اچانک اسے دل کا دورہ پڑ گیا وہ اچانک دھراشائی ہو گیا کئی بار اتفاق سے ہارٹ اٹیک کی تصویریں کیمرے میں قید ہو جاتی ہیں دل کے دورے سے پیڑت انسان کی زندگی کے آخری لمحوں کی دردنا کہانی درج ہو جاتی ہے یہ تصویریں وچلت کرنے والی ہوتی ہیں لیکن آج اس خاص کارکرم میں ہم آپ کو کچھ ایسی تصویریں دکھائیں گے اور کچھ ایسی کہانیاں سنائیں گے جب کسی شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور وہ موت کی نیمت سو گیا ہم میڈیکل ایکسپرٹ کی زبانی آپ کو بتائیں گے کہ ہارٹ اٹیک کی مکہ وجہ کیا ہے اور اس کے لکشن کیا ہے ہمارا مقصد کسی کو ڈرانا یا گھوراہٹ فیلانا نہیں ہے بلکہ ہم تو اپنے لاکھوں درشکوں کو جاگرک کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہارٹ اٹیک کے خدرے سے واقف ہو سکے اور وقت رہتے اس سے بچاؤ کے قدم اٹھا سکے ٹیم نیوز نیشن تو دل کبھی دھوکہ نہ دے جائے یہ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خوشیوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آقال پر جاتا ہے جب ایسے ایک کا ایک ہوتا ہے بارمیر کا جو باقی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں یوہ دمپتی ایک سماروں میں ڈانس کر رہے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے فیلم میں دھون پر تھے رکھ رہے تھے لیکن تب ہی اچانک پتی کو دل کا دورہ آ گیا اور وہ منچ پر ہی گر پڑا پھولوں سے سجے منچ پر ایک جوڑا ڈانس کر رہا تھا اس نوجوان کپل نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا پتی نے کریم کلر کی شرٹ پر لال رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی جبکہ لڑکی میں گولڈن اور ریڈ کلر کی خوبصورت سے ڈرس پہنی ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناچ رہے تھے اور فیضہ میں اس گیت کی دھون بج رہی تھی جو ہمیشہ سے پریمی جوڑوں کا فیوریٹ رہا دلوالے دلنیاں لے جائیں گے کی گیت پر یہ دونوں ڈانس کر رہے تھے تصویر بار میر کے جسول علاقے کی جہاں ویجے ڈھلی دیا نام کا یوار اپنی جیون سنگنی کے ساتھ ایک سماروں میں ڈانس کر رہا تھا اس کی پتنی بھی تال سے تال ملا کر اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی تب ہی اچانک انہونی ہو گئی ویجے ڈانس کرتے کرتے اچانک گر پڑا دیکھی کس طرح ویجے منج پر ہی ایک آئیک گر گیا اس کا ہاتھ پتنی کے ہاتھوں سے چھوڑ گیا لیکن اس کی پتنی کو ویجے کے گرنے کی اصلی وجہ کا احساس تک نہیں ہوا دراصل ویجے کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے گر گیا تھا لیکن اس کی پتنی کو لگا کہ وہ ڈانس کا پوز دینے کیلئے جان بوچ کر گرا ویجے کی پتنی جسے ڈراما سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک خوفناک حقیقت تھی لیکن اس کا احساس ویجے کی پتنی کو فورا نہیں ہوا سی لیے پتی کے گرنے کے باوجود وہ ڈانس کرتی رہی اسے لگا کہ ویجے ابھی اٹھے گا اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام لے گا لیکن ویجے کی زندگی کا سفر تو ختم ہو چکا تھا کچھ پل پہلے تک وہ اپنی پتنی کے ساتھ تیری باہوں میں مر جائیں گے ہم گانے پر ڈانس کر رہا تھا اور کچھ ہی سیکنڈ بات وہ اپنی جیون ساتھی کے سامنے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا کچھ سمیہ پہلے تک جہاں خوشیوں کی رونر تھی وہاں ایک ایک غم کا سنناٹہ پسر گیا دلہنیاں روتی رہ گئی دلوالا ہمیشہ کے لیے سو گیا ٹیم نیوز نیشن اب ایک اور ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جہاں کسی وقتی کو اچانک اٹیک آ گیا اور اس کے زندگی خطرے میں پڑ گئی یہاں یہ بھی ہم صاف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو اور تصویریں دل کو جھگجھور سکتی ہیں وچلت کر سکتی ہیں لیکن یہ ویڈیو ہم آپ کو صرف اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے کے گمبیرتا کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس سے ساودھان رہ سکیں وڑودرا میں شادی کے جشن میں ماتم کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ ایک بارات کا ویڈیو ہے جس میں دولہ باراتیوں کے کندے پر ناچ رہا ہے باراتی بھی شادی کے جشن میں ڈوبے ہیں لیکن اچانک اس جشن میں ماتم پسر گیا دولہ کو ہارٹ اٹیک آیا اور نئی زندگی شروع کرنے جا رہے اس شخص کی زندگی کی دور ٹوٹ گئی سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو کافی دیکھا گیا جس میں دو دوست کسی دفتر میں کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے ان میں سے ایک شخص کام کے بیچ کرسی پر آرام سے بیٹھا نظر آتا ہے جبکہ سفید اور پیلی شرٹ پہنے شخص کمپیوٹر میں کام کرنے میں ویست ہے لیکن اچانک وہ کچھ اسہج محسوس کرتا ہے اور پھر اجیت ہو کر کر کرسی میں گر جاتا ہے بتا جا رہا ہے ایک شخص کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور اس کی دھڑکنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہارٹ اٹیک سے موت کی یہ تصویریں جھگ جھوڑنے والی ہیں وشلت کرنے والی ہیں ایسا ہی ایک اور ویڈیو ایک بینک میں ریکارڈ کیا گیا بینک کی لائن میں ایک شخص کے ہارٹ اٹیک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس تصویر میں ایک شخص بینک کے اندر کاؤنٹر پر انتظار کر رہا ہے اس کاؤنٹر کا کرمچاری پرنٹر ٹھیک کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کرسی پر واپس آتا ہے تب تک کاؤنٹر پر انتظار کر رہے شخص کی حالت اچانک خراب ہونے لگتی ہے وہ کاؤنٹر پر پہلے سر ٹکا لیتا ہے اور پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یہ شخص بینک میں اس طرح اچیت ہو گیا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی ایک شخص آفیس میں میٹنگ میں بے چین نظر آتا ہے وہ شخص میٹنگ کے دوران اسہج ہو کر ادھر ادھر ٹہلتا نظر آتا ہے اور پھر اچانک بے سود ہو کر گر پڑتا ہے سوشل میڈیا میں وائرل اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یہ وقت میٹنگ میں اس طرح گرا اور اس کی موت ہو گئی ایک شخص سڑک کنارے کسی سے بات کرنے میں مشکول ہے بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو احمد آباد کا ہے جس میں ایک شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ سڑک پر ہی گر جاتا ہے اور فوراں اس کی موت ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر دل کے دورے کو لے کر ایسی کئی تصویریں اور ویڈیو وائرل ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کتنا خطرناک ہے وہ زندگی کو موت کی دہریز تک پہنچا سکتا ہے یہ تصویریں وچھلت کر سکتی ہیں لیکن ان کے ذریعے ہم آپ کو ہارٹ اٹیک کے جان لیوہ خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں ٹیم نیوز نیشن ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ آخر دل کا دورہ پڑھتا کیوں ہے ہارٹ اٹیک کی مکہ وجہ کیا ہے اور اس کے لکشن کیا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جب تک دھڑکن ہے تب تک زندگی ہے اگر ایک پل کے لیے دل کا دھڑکنہ بند ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہونے پر یہی خطرہ سامنے آ جاتا ہے اب سوال اٹھا ہے کہ آخر دل کا دورہ پڑھتا کیوں ہے اس کا جواب میڈیکل ایکسپورٹ سے سنیے مکھے کارنوں میں دیکھا جائے تو سموکنگ کرنا، شگر، بلیڈ پریشر اور لپیڈ ایب نارمالٹیز پر مک کارنوں میں سے آتے ہیں لائی سٹائل آج کل جیسے ہم لوگوں کا ہو گیا کہ بہت موٹاپا ہو گیا لوگوں کو اور ان کا فیزیکل ایکٹیوٹی بھی کافی کم ہوتی ہے اور لوگ فاس فوڈ پر آ گئے ہیں تو یہ سب ایک کارن ہے جو اوبیسٹیٹی بڑھاتے ہیں اور کولیسٹرول کا لیول بھی بڑھاتے ہیں اور یہ بھی ایک ہارٹ اٹک آنے کے کارنوں میں سے ہے ایک ریسٹرز کے مطابق دل کی بیماری سے ہونے والی موت کے ہر چھے ماملوں میں سے ایک میں لوگ شروعاتی چیتاونے پر گوھر کرنا بھول جاتے ہیں اور یہی لاپرواہی بعد میں جان لیوہ ثابت ہوتی ہے آئیے آپ کو ہم آسان شبدوں میں بتاتے ہیں کہ دل کا دورہ کن کارنوں سے پڑھتا ہے دل کا دورہ پڑھنے کی مکھے وجہ ہائی بلٹ کولیسٹرول اور ہائی بلٹ پریشر کو مانا جاتا ہے اس کے علاوہ موٹاپا اور دھوم رپان بھی اس کا کاران ہو سکتا ہے اگر آپ کسی طرح کا شاریرک شرم نہیں کرتے تو دل کا دورہ پڑھنے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے شریر میں خون پہنچانے کے لیے دل پمپ کی طرح کام کرتا ہے اس پمپ کو چالو رکھنے کے لیے دل تک خون پہنچانے کا کام دھمیا کرتی ہیں پھےپڑوں سے آنے والی آکسیجن خون میں مل کر شریر کے باقے حصو تک پہنچتی ہیں ہارٹ خون کو پمپ کر شریر میں دوڑاتا ہے برتی عمر یا خراب جیون شیلی کی وجہ سے خون پہنچانے والی دھمیا پادھت ہونے لگتے ہیں ہارٹ اٹیک آنے میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہارٹ کو بلٹ سپلائی کرنے والی ویسلز ہوتی ہیں ان کے اندر یا تو کلوٹ چلا جائے کوئی کوئی بھی کسی طرح کا خون کا تھکا یا کوئی فیٹ ڈیزول بھوکے چلا جائے بوڈی کے کسی بھی پارٹ سے تو وہ کچھ دیر کے لیے کسی ایک پرٹیکولر حصے کی بلٹ سپلائی کو روک دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس چیمک چینجز آتے ہیں آکسیجن سپلائی بند ہو جاتی ہے اس حصے کی تو وہ حصہ ڈیڑ ہو جاتی ہے اب سوال ہے کہ آخر ہارٹ اٹیک کے لکشن کیا ہے کسی وقتی کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اس کے سمٹومز کیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق سینے میں درد پسینہ آنا یا بیچینی اس کے لکشن ہو سکتے ہیں ہارٹ اٹیک کے پرمک لکشن تو چھاتی میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے چھاتی میں بھاریپن ہو سکتا ہے گھبرہات ہو سکتی ہے لیفٹ سائیڈ میں پین ہو سکتا ہے پرلیم میں اور ساتھ میں پسینہ زیادہ آنا جو آنیکسپلینڈ ہو یہ سب ہارٹ اٹیک کے لکشن ہوتے ہیں یہ پین جو ہارٹ اٹیک اگر میجر ہارٹ اٹیک کی بات کریں تو میجر ہارٹ اٹیک کا پین تو کافی سیویر ہوتا ہے اور اس میں آدمی کو بہت زیادہ سینے میں جکڑن ہوگی اور ساتھ میں گھبرات ہوگی پسینہ آئے گا ہو سکتا بھیہوشی بھی اچانک سے آ جائے اور ایسے میں ترنتی اس کو ڈاکٹری سالہ لینی چاہیے ہارٹ اٹیک آنے پر میڈیکل ہیلپ کے لیے کال کرنا چاہیے اگر ویکتی کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو اکسیجن دینے کی کوشش کریں اگر ویکتی بہوشی کی حالت میں ہے تو سی پی آر تھرپی دینا چاہیے ہارٹ اٹیک سے زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے لیکن اگر تھوڑی سی ساوڑھانی بڑھتی جائے اور مریض کو فورن پاتھ میں کپچار مہیا کر آئے جائے تو اس کی زندگی بچنے کے سمبھاونا کافی بڑھ جاتی ہے ڈلی سے رام کمار کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن ہارٹ اٹیک آئے تب کیا کرنا چاہیے زہر طور پر ہارٹ اٹیک آنے پر مریض کو فورن اسپطال لے جانا چاہیے اور مکمل علاج اس کا کروانا چاہیے لیکن اگر اتفاق سے مانیے فورن اسپطال لے جانے کی سودھا نہیں ہے تب بھی آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اسے شخص کی مدد کر سکتے ہیں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں کیسے اس پر نظر ڈالتے ہیں کیا دل کا دورہ آنے پر چاند بچانا مشکل ہے کیا کوئی ایسا اوپائے ہے جو ہارٹ اٹیک ہونے پر نئی زندگی دے سکتا ہے کیا گھر بیٹھے ہارٹ اٹیک کا فورن کیا جا سکتا ہے علاج دل نازک ہوتا ہے اور اس دل پر دارمدار ہے پورے جسم کا یہی وجہ ہے کہ دل کا دورہ پڑھنے پر انسان کی جان خطرے میں پڑھ جاتی ہے مریض کے پروار کا من انہونی آشنکہ سے بھر جاتا ہے چند منٹوں میں علاج نہ ملے تو دنیا اجڑ جاتی ہے اچانک کال کی طرح آنے والے دل کے دورے میں بہت سے مریضوں کو اپنی جان گوانی پڑھتی ہے اور جو بچ جاتے ہیں انہیں خوش قسمت مانا جاتا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سا نسکہ ہے جس سے فوراں ایسے مریض کو راحت پہنچائی جا سکتی ہے جسے دل کا دورہ پڑھا ہو اس کا جواب ہے یہ ویڈیو جو بیتے دنوں وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں جانے مانے ڈاکٹر کے کے اگروال ایک ڈیمو دیتے نظر آتے ہیں ڈاکٹر اگروال نے اس ویڈیو میں بتایا کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑھا ہو تو کسی طرح گھر پر ہی اس کی جان بچائی جا سکتی ہے مرے ہوئے آدمی کو زمین پہ لٹا دو سوفے پہ نہیں بستر پہ نہیں اور اس کے بعد میں ساویتری آسن کی پوزیشن میں بیٹھ جاؤ اور ساویتری آسن ہے گھٹنے کے بل کھڑا ہونا گھٹنے کے بل کھڑے ہونے کو ساویتری آسن بولتے ہیں اس پوزیشن میں آپ نہیں کر سکتے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو ساویتری آسن میں آپ بیٹھ گئے اس کے بعد میں ساویتری مدرہ ساویتری مدرہ کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو بینہ کونی کو موڑے سیدھا کر لیا اس پوزیشن میں اگر آپ ایسے کریں گے تو سکسسفل نہیں ہوگا تو ساویتری مدرہ ساویتری ستان ساویتری مدرہ اب اس کے بعد میں یہ چھاتی ہے میری دو نپل کے بیچ میں بیچ کا حصہ چھاتی کے بیچوں بیچ چیس بون کے بیچوں بیچ یہاں پہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھے بینہ کونی کو موڑے اس کے بیچ میں رکھے اس کو سو پر منٹ کی سپیڈ سے دباتے جانا ہے دبایا اوپر آیا دبایا اوپر آیا اور کچھ نہیں کرنا کرتے رہنا ہے دس منٹ تک گیارہ منٹ تک بارہ منٹ تک جب تک کر سکتے ہو جب تک وہ کر کے سانس لے کے اٹھنا جائے یا کوئی ڈاکٹر نہ پہنچے یعنی دل کا دورہ اگر پڑا ہو ایسے میں اگر پیڑیت کی ہردے بمپ کر دیا جائے تو کافی حد تک اس کے بچنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر اگروال نے کئی فلمی ستاروں کا بھی حوالہ دیا جن کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک رہی انہوں نے کہا کہ اگر ان ستاروں کو سمیہ پر اس طرح کی پمپ تھرے پی مل جاتی تو ان کی جان بچائی جا سکتی تھی سو میں سے کم سے کم ساٹھ لوگ بچیں گے اگر آپ میں سے کوئی آدمی اس وقت میں ہوتا تو ہمزت خان آج جندہ ہوتا وینود مہرہ آج جندہ ہوتا سنجیب کمار آج جندہ ہوتا شفی ایماندار آج جندہ ہوتا وہ کیوں نہیں جندہ ہوئے کیونکہ گھر والوں کو یہ نہیں آتا تھا ڈاکٹر اگروال کے مطابق اگر صحیح طریقے سے وقت رہتے ہارٹ اٹیک کے مریض کو اپچار دیا جائے اسے ٹھیک سے لٹا کر ویگانک طریقے سے ہارٹ کو پم کیا جائے تو موت کو مات دی جا سکتی ہے ٹیم نیوز نیشن اب یہ سوال اٹھتا ہے ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لئے کسی کو کیا اپائے کرنا چاہیے کس طرح کے پری کاؤشنز جو ہیں وہ لینے چاہیے اس پر بیکنس ڈالتے ہیں کچھ کارن ہے جو ہم جس کے لئے بچاؤ کر سکتے جیسے کہ سموکنگ نہ کریں اپنے وجن پر دھیان دیں کہ زیادہ ہائٹ کے اکارڈنگ ویٹ رکھا جائے شگر ہماری کنٹول میں رہے بلڈ پریشر کنٹول میں رہے اور ریگولر ووکنگ کریں یا کوئی بھی فیزیکل ایکٹیویٹی کریں تو اس سے ہم ہارٹ اٹیک آرے سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں کھانے میں اگر ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ تر گھی تیل کم کھائیں تلیو چیزیں نہیں کھائیں اور نمک کم رکھیں کھانے میں تو اس سے کیا ہوگا اور تھوڑا میٹھا کم رکھیں تو شگر کنٹول میں رہے گی بلڈ پریشر کنٹول میں رہے گا اور ویٹ گین بھی نہیں ہوگا اور یہ سب ہارٹ اٹیک سے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں اسے لکھا جاتا ہے کہ سوست شریر آپ کی سب سے بڑی پونچی ہے آپ سوست رہیے تندرس رہیے